بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب ناظرین پہلے ہم خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں سائفر کیس میں عمران خان بہت بڑا سرپرائز اور ڈیل کی کوشش لوگ تیز کا ریگلے پانچ دن بڑے اہم ہے نوار شریف کی واپسی سے پہلے یہ عمران خان سے ہر صورت میں ڈیل حاصل کرنا چاہ رہے ہیں عدالتیں اس وقت بھی پریشان ہیں اور نوار شریف کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں بڑی ملاقاتیں راہیل شریف سمید اور کال جی ایشکو میں بڑی میٹنگ ہے اس کے بعد ایک پاکستان میں بڑی شادی ہوئی بلوچستان کے بڑے دہشتگرد جو آپ کو پتا ہے شفیق مینگل جیسے لوگ جو دو بڑے گروپوں کے درمیان بلوچستان میں معاملہ ہے بڑا اہم معاملہ وہ بھی ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کے پی کی روایات کو پامال کر کے مراد سعیر کی آپ کو بتا ہے بیوی خواتین پر کیسز اور عوبد باکسر کو کیسے حراست سے جالی پولیس مقابلے کی کیا تیاری ہیں وہ کیسے بھاگا کیسے اور اس کے علاوہ جو وائٹ کالر کرائم کے لیے نیب میں ٹاسک فورس کا مقصد اور جالی پاسپورٹ سعودی عرب میں بارہ ہزار پاکستانی افغانی نکلے جنید صفدر کی شادی ٹوٹنے کے بعد نواز شریف خاندان میں درانے ہیں اور بڑے سخت نواز شریف بریم سے ناراض ہیں اور ایک اہم خبر آپ کو ساتھ بتاؤں کہ ہندوستان کا کل ایک جہاز کراچی کے ائرپورٹ پر میڈیکل ایمرجنسی کے نام پر اترا ویسے پاکستان کا کبھی کوئی جہاز ہندوستان میں میڈیکل ایمرجنسی ہے دنیا کا کوئی اور ملک نہیں اترتا لیکن سال میں سات جہاز پاکستان میں ہی لینڈ کرتے ہیں بے شک یہ کہہ روٹ وہی ہے سب کچھ ہے لیکن پتہ سب کو ہے ڈالر اس وقت آپ کو پتا ہے کھٹے ہو چکے ہیں بہت سارے تو اب نکالنے ہیں ظاہر ہیں معاملہ تو وہی ہے لیکن سب سے پہلے میں خان صاحب کے سائفر کے معاملے پر جو آئین کا آرٹیکل دو سو اٹالیس جو وزیراعظم کو استثناء دیتا ہے اس کا استعمال امران خان نے بہت بڑا سرپرائز ہے دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگ نواز شریف کے پاناما کیس میں آرٹیکل دو سو اٹالیس کے استعمال کی بات کر رہے ہیں امران خان کا یہ معاملہ بلکل مختلف ہے آرٹیکل دو سو اٹالیس جو ہے آئین کا اس کی میں اگر آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں تو یہ صدر کو وزیراعظم کو وزیراعظم کو ریاستی وزراء کو ان کو یہ حق دیتا ہے گورنر سمیت کہ یہ کسی بھی عدالت کو جواب دے نہیں ہے ان کے اوپر ذاتہ فوجداری اور سیول کیسز کی کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی عدالت میں اب اگر انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت سے ہٹ کر اپنے عدے سے ہٹ کر ذاتی حیثیت میں کام کیا جیسے امران خان نے جلسے میں خطاب کیا اور وہ ذاتی حیثیت میں تھا اور پھر وہ سائفر انہوں نے جو ان کے بقول دکھایا حالانکہ وہ سائفر نہیں تھا وہ کاغذ آپ کو بتا ہے میٹنگ منٹس اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے سرکاری دستاویزات میں وہ آتے ہی نہیں تو آپ کو یاد ہوگا امران خان نے جلسے میں کسی دشمن ملک کا نام بھی نہیں دیا یا کسی ملک کے پاکستان کے کسی راز کے اظہار نہیں کیا اور اپنے حلف کے این مطابق وہی کیا جو ان کا حلف کہتا ہے وزیراعظم کا تو قانونی اعتبار سے یہ کیس یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے بلکل ختم اب استثناء بھی آ گیا تو اب معاملہ بلکل ختم ہو جانا چاہیے لیکن معاملہ قانون کا تو ہے نہیں تھوڑی سی صورتحال میں جو تبدیلی آ رہی ہے یہ نواز شیف کے پانچ دن اور جو ملاقاتیں ہیں یہ امران خان کو آپ کو پتہ ہے توڑنے کے لئے تو بڑی کوشش کر رہے ہیں پانچ دنوں میں اب نواز شیفی واپسی سے پہلے پہلے جس طرح اقتدار آپ کو پتہ ہے چراغ کی طرح جس طرح وہ بوجھنے سے پہلے پھڑ پھڑاتا ہے اس کی لو تیز ہوتی ہے تو انہیں بھی ایسے لگتا ہے یہ تخت تخت والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں یہ کبھی حفیظ اللہ نیازی سے اس کا کان مروڑ کے باتیں کروا دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے امران خان کسی صورت میں پیچھے اٹنے کو تیار نہیں ہے رجیم چینج میں اب امران خان نے ان کا جو طاقت کا ایک بنا ہوتا ہے نا بلبلہ وہ ٹوٹ گیا ہے پھٹ گیا ہے جس طرح وہ اسرائیل کا ہوا ہے اسے سوئی لگی ہلکی سی اب اسی طرح ان کے بہت سے پہلے بھی بلبلے پھوٹ چکے ہیں پنجاب میں جس طرح یہ نونلی کو کہتے تھے کبھی ہرا نہیں سکتے ان کا بہت بڑا قلعہ ہے جولائی میں زمنی انتخابات میں بیس میں سے سولہ سیٹے نونلی کا ہر گئی دوبارہ انتخابات ہوئے تحریک انصاف تین میں سے پھر دو سیٹے جیت گئی اور آپ دیکھیں کمپنی ادارے نیب ایف آئی ای الیکشن کمیشن یہ سارے ساتھ تھے باجوا فل ساتھ تھا ساتھ میں سے پھر قومی سیملی کی چھ سیٹے امران خان جیت گیا پھر انہوں نے کہا جیے برگر بچے تحریک انصاف کے ٹوٹ جائیں گے اٹھارہ مہینے ہو گئے ہیں آپ دیکھیں تاریخ کا ظلم و جبر جو یہ برگر بچے سہتے رہے یہ بھی ایک بلبلہ انہوں نے بنایا ہوا تھا جی کہ امران خان جیل میں ایک دن نہیں گزار سکتا دہائی مہینے سے وہاں موجود ہے اور پھر انہوں نے دیکھیں جس طرح معیشت کے چیر بنائے ہوا تھے اسحاق ڈار شہباز شیف کو کہ بڑے تجربہ کار ہے سانسدان ہے سولہ مہینوں میں ان کی کرپشن ناتجربہ کاری بدنوانی ناہلی ساری سامنے آگئے جو چھہتر سال میں وہ نہیں ہوا جو معیشت میں ان کے فراڈ پکڑے گئے اور ملک پورا معاشی طور پر تباہ برباد ہو گئے ان کے سارے بلبلے پھڑ چکے ہیں آج خود کمپنی کی صوفیہ سروے کی رپورٹ عمران خان مقبولیت میں نوے فیصد آگئے ان کو اندازہ ہو چکے ہیں اب یہ پرانے چہرے وہی عوام کے سامنے لائے تو لوگ نہیں مانیں گے بلا شبہ انٹرنیشنل طاقتیں نواز شیف کے ساتھ موجود ہیں میں آپ کو اس کی ابھی بتاتا ہوں تفصیل اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ڈیپ سٹیٹ یہ سارے چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئے یہ رائل شیف کے ساتھ جو سعودی عرب ملاقاتیں ہیں اور عرب امارات خاص طور پر یہ ان دونوں ممالک سے جان کی زمانت اب قطر سے یہ سیفر ایمان کی وجہ سے نراز ہوئے ہیں یہ جو شادی ٹوٹی ہے جس پہ نواز شیف مریم نواز پر شدید نراز بھی ہے کہ اتنے اہم تعلقات خراب ہوگئے لیکن قطر چونکہ ہمیشہ طرح ڈیل میں ایک بروکر کا کردار ادا کرتا رہا ہے چاہے وہ یہ ہوں یا انٹرنیشنل لیول پہ ہوں وہ اس پہ ضرور شامل ہو جائیں گے پھر بھی اب اس وقت عرب امارات ایک واحد ملک جو براہراست موڈی کی حکومت سے جڑا ہوا ہے نواز شیف کے حوالے سے یاد رکھیں عرب امارات کی حکومت موڈی کی بہت مانتی ہے آپ گوگل پہ سرچ کرنے جا کے ذرا موڈی حکومت نے پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے نواز شیف کی جان کی حفاظت ماننا چاہتے ہیں نواز شیف پکی گرنٹی کے بغیر فیصلہ نہیں کرنا چاہتا اسے یہ جو نظر آ رہا ہے پاکستان کی نوجوان نسل اس کی جوتیاں مارے اس کی تصویروں پر خالی جلسے عوام کی نفرت انہیں سب بنداز آئے اسی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی یہ پتا ہے کہ عوام ان انیس جماعتیں بن چکی ہیں انیس جماعتوں میں سے کسی کی کوئی شکل نہیں دیکھنا چاہتے وہ یہ چاہتے ہیں ان کا پلین یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے کوئی لوگ لائیں جنہیں لوگ قبول کر لیں اب میری ایک بہت بڑے سورس سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی اسد عمر شاہ محمود قریشی کے گردار بر میں اب سورس کا نام آپ کو پتا ہے نہیں ریویل کر سکتا اور وہ بھی مزید تفصیلات بتانے سے گریز کر رہے تھے لیکن ایک طویل گفتگو گواہد میرا یہ ساری اسیسمنٹ تھی کہ اسد عمر شاہ محمود قریشی یا پرویز علائی ان تمام لوگوں کو لائے جائے گا ضرور میں ان کی وفاداری پر شک نہیں کر رہا لیکن یہ کمپنی کا طریقہ واردات ان کا ماضی آپ دیکھیں یہ ہیرو بناتے ہیں یہ اپنی کچھ چالیں چھپا کے رکھتے ہیں میں نے سور سے پوچھا کہ پاکستان کی عوام کو اس سازش کا کیسے پیسے لے گا اس نے کہا یہ تو آپ لوگوں کام ہے بتانا تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کی عوام اتنا شعور رکھتی ہے کہ ان کی واردات آئے گی خود پکڑے جائیں گے اس کی ایک بڑی مثال دیکھیں میں سندھ میں دیکھ رہا ہوں شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لئے تجاج ہوا اس میں انہوں نے خان کی ایک تصویر رکھی ہوتی باقی سارا معاملہ شاہ محمود قریشی کی چلیں ٹھیک ہے وہ ان کے مرید ہیں جو بھی ہیں لیکن عمران خان کو اس بات پر منائے بغیر یہ ایک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے سوچ سکیں اور یہ بات شاہ محمود قریشی اسد عمر پرویز الائی یہ سب جانتے ہیں کہ ایک جس بندے کے اوپر خان انگلی رکھے گا وہی آگے چلے گا یہ جو مرضی کر لیں اور پورا پاکستان بھی کسی کو نہیں مانتا ہے خان کے علاوہ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ تحریک انصاف کی دیکھیں تمام لیڈرشپ عمران خان سے لے کر تحریک انصاف کا ہر اہم رکن اس وقت جیل میں یا غائب ہے یا ان کے دباؤں میں توبہ طائب ہو کے سیاست چھوڑ گیا ہے کیونکہ یہ جو بغیرتی کا کھیل چال رہا ہے ایک اٹھارا مہینوں سے اس میں دیکھیں مذہبی اعتبار سے علاقائی اعتبار سے کلچر کے اعتبار سے ہر اعتبار سے مراد سعید کی بہنوں اور اس کے بہنوئی کو مطلب دیکھیں اس میں مقدمات اس طرح کے مقدمات سے اس علاقے میں لوگوں کے جذبات کیا سوچیں گے میں یہاں پر اس ایسے چوب عمران الدین کو اسے بھی سلوٹ پیش کرنا چاہیے ایسے غیرت ماند اور نسلی لوگ موجود ہیں جس نے وہ خواتین پر کہا جھوٹی ایف آئی آر کر کہ میں ایک پتھان ہوں ہم عورتوں پر ایف آئی آر نہیں کرتے یہ ایسے ضمیر والے لوگ بھی زندہ اسی لئے معاشرہ چل رہا ہے اب ان کی اپنی جو رپورٹ آئی ہے اس میں نوے فیصد عمران خان کی مقبولیت اور اس کی وجہ دیکھیں خان حق پر کھڑا ہوئے آپ کو یاد رکھنا ہوگا حق اور باطل کا تاریخ میں یاد رکھیں یہ فیصلہ طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتا یہ حق اور باطل کے نظریے پر ہوتا ہے آپ کو بظاہر اکثر طاقتور جیتا نظر آتا ہے یزید نے تمام آلے رسول ظلم و ستم کی ہر حد گزار کے شہادت کے درجے پر پہنچا دی بظاہر یزید جنگ جیت گئے تھا لیکن آج آپ خود فیصلہ کریں وہ جیتا کے ہارا سیدہ زینب نے شام کے دربار میں یزید کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا اس نے کہا علی کی بیٹی دیکھو اردگرد اپنے سر اپنے بھائیوں کے اپنے بتیجوں کے اپنے شیر جوانوں کے دیکھو ہم نے کیا کیا ہم جنگ جیت گئے اسی وقت ازان کی آئی اور سیدہ نے کہا کہ یہ ازان کی آواز اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا دین جیت گئے یزید تمہار گئے یونان کی تاکھتوار حکومت سکرات آپ کو یاد ہوگا اس کا سچ زیادہ تاکتہ رہنے کا حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر جب ان پر ظلم کیا تو بظاہر حجاج بن یوسف جیت گیا لیکن ہمیشہ کی جیت کس کے ذمہ عبداللہ بن زبیر کی ابو جعفر منصور نے اسی طرح امام ابو حنیفہ کو بھی زیادہ دے کے اس نے مارا لیکن جیتا کون امام ابو حنیفہ تو یہ آج کل کی کل جو بڑی بیٹھک ہے اس میں بقاعدہ طور پر یہ لوگ ووٹنگ کروائیں گے کہ نواز شریف کو لانا ہے یا نہیں بہت بڑی بیٹھک ہے نواز شریف کی حمایت میں اگر پانچ ووٹ بھی آگے تو پھر نواز شریف کو لانے پر مجبور ہے کیونکہ ایک طرح تو دیکھیں اسرائیل کا معاملہ نواز شریف کے ذریعے ہی تسلیم کرنے کا چلے گا وہ اپنے ہاتھوں سے کبھی نہیں کروائیں گے وہ اس سیاستدان کے ہاتھوں سے اور انہیں پتہ ہے کل کو کوئی جنونی اٹھ گیا تو بینظیر کی طرح اگر نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا تو پھر کم از کم بیک اپ میں شہباز شریف موجود ہے جس طرح زرداری تھا اس لئے کل کا بڑا اہم دن ہے کل یہ لوگ رات گئے تک یہ فیصلہ ہو جائے گا بیرونی طاقتوں کی مدد سے یہ تمام فیصلہ کے نواز شریف واپس آئے گا یا نہیں آئے گا اور نواز شریف کے آنے سے پہلے کچھ گراؤن بنانا ضروری ہے جیسے آپ معیشت کر رہے ہیں بھی معیشت کے کسی ماہر سے آپ پوچھ لیں بھئی سرمایہ کاری ہے نہیں کاروبار ہے نہیں کوئی باہر سے سولہ اٹھارہ مہینوں میں کوئی انویسٹر آیا نہیں کوئی بیرونی کمپنی آئی نہیں کوئی تجارت آئی نہیں کوئی بڑا معیدہ نہیں ہوا کوئی روزگار کے مواقع نہیں آئے کوئی مصنوعات نہیں جا رہی ہیں آپ کی کرنسی کیسے مضبوط ہو سکتی ہے دنیا کا کوئی ایسا فرمولہ نہیں ہے سٹاک ایکسچینج کو آپ مصنوعی طریقے اوپر لاسکتے ہیں شیرز بہت سارے خرید لیں بیجیں آپ کو پتہ ہے سارا گھروں میں رکھے ہوئے اپنے ڈالر نکال کے باہر لگا دیں ڈالر سستہ کر دیں یا کچھ لوگوں سے بڑے لوگوں سے چھین کے مارکٹ میں ڈال دیں ڈالر سستہ ہوگا لیکن کیا ڈالر سستہ ہوگا آٹا پٹرول بجلی کے بل کام ہوئے کیونکہ مہنگائی کو تو یہ لوگ ڈالر سے جوڑتے ہیں تو پھر ڈالر اگر نیچے آئے تو سب کچھ نیچے آ جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ مصنوعی طریقے سے آپ خود دیکھ لیں جا کے مارکٹ میں جا کے چیزیں چیک کر لیں یہ نواز شریف کا لوگوں آنا حضم نہیں کر سکتے یہ آپ کو پتہ ہے یہ استقبال یہ جب تک یہ الیکشن نہیں ہوگا یہ ڈالر کو اسی طرح کھینچ کے رکھیں گے اور اس کے بعد جب اسے کھلا چھوڑیں گے تو وہ سیدھا جا کے پانچ سو پہ رکھے گا یہی فارمولہ خراب ہوتا ہے اب عمران خانہ نے لگتا ہے اگر جیت بھی گیا تو اسے ایسی اکانومی دے کہ جائے پانچ سو کا ڈالر اتنی تباہی کر دیں وہ ٹھیک نہ کر سکیں اور بیسے تو دوسری حکومت کوئی بھی آنی آپ کو پتہ ہے سولہ مہینے سے زیادہ چال نہیں سکتی یہ جو مرضی کر لیں اب اسی لئے نواز شریف کی واپسی صرف جو عدالتوں کے لئے بھی بہت بڑا امتحان ہے کازی فائز عیسیٰ کے لئے بھی بہت بڑا امتحان ہے دوبارہ آ رہا ہے وہ مجرم ہے سارے ہر قانون میں نے چیک کیا نواز شریف کے اوپر لگتے ہیں وہ ساری چیزیں تو اسی لئے آپ نون لیگ لاہور ہائی کورٹ کی پر اسلام بادہ ہائی کورٹ جا رہی ہے وہاں نواز شریف کی زمانت ڈالیں اس کے اوپر ایون فیلڈ اور عزیزیا کا اب یہ حفاظتی زمانت یہ دائر کرنا چاہ رہے ہیں اب حفاظتی زمانت بھگوڑے بندے کی ہوئی نہیں سکتی آپ آف سکینڈر ہیں لیکن یہاں دیکھنے آمر فاروق فیصلوں کے اوپر بیٹھتا ہے نواز شریف کو مکڈانلز کی طرح انصاف دیتا ہے یا وہ پندرہ بیس دن کا یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی آپ کے ساتھ اچھا عابد باکسر کا بھی آپ نے سنا ہوگا اسے انہوں نے گرفتار کیا ساتھ ہی اگلی خبر وہ ان سے اس لیا چین کے پولیس کی حراست سے فرار مطلب دیکھیں مطلب احران کن باتیں شیباز شریف کے جرائم کا ایک بہت بڑا گواہ ہے وہ یہ اگر آپ کو جلدی پولیس مقابلہ میں کئی مارا جانے کی خبر ہے تو آپ سمجھ لیں کہ شیباز شریف کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ بلیک میلنگ کی چل رہی تھی وہ کامیاب ہے عابد باکسر کے ان لوگوں نے ویڈیو پر غمات بیانات ریکارڈ کروا لی ہوں گے اب اس کی ضرورت نہیں رہی شیباز شریف کو بلیک میل کرنے کے لیے وہی کافی ہیں ویسے تو یہ لوگ اتنے ظالمین سے تو وہ اے پی ایس کے وہ بھاگ گیا تھا عسان اللہ یہ صرف پاکستان کو کبرستان کے طور پر استعمال کرتے ہیں سیاستدان جرنیل بیوروکریٹ جوجی سنتکاری سارے لوگ یہ رشتہ دار ہیں آپس میں سب کے رشتے ہوئے ہیں آپس میں سب کے احساسے باہر صرف ایک ایاشی کا چکلہ انہوں نے بنایا ہوا اس کو عوام کو نوچنے کفن چوری کر کے لوگ بھاگنے کے لیے اور پھر اسی کفن میں دفن انہیں پاکستان آتے ہیں بس اور کوئی ان کی وجہ نہیں ہے بارک کے ساتھ ساتھ فضل الرحمن کا بھی آپ کو بتا دو اس کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں بری طرح ان کے ساتھ اس نے جو بیان دیا نا کہ کسی کے سامنے سر جھکا کر سیاست نہیں کروں گا دلیل کے ساتھ سیاست کروں گا زبردستی اور دھاندلی نہیں چلنے دوں یہ اگلا جملہ جو اینس کا ہے فضل الرحمن کے بیان کا کہ مجھے پارلیمنٹ سے بائے رکھنے کی کوشش کی اب مضاہمت کروں گا اس پورے سیٹ اپ میں فضل الرحمن کو کوئی حصہ نہیں مل گا انہوں نے بتایا وہ میٹر ہو گئے اور فضل الرحمن کو اگر اقتدار میں حصہ نہ ملے تو آپ کو بتا ہے وہ پھر کیا بن جاتا ہے یہ آپ خود کومنٹس میں لکھ دیجئے گا اس کے ساتھ ایک بڑی شادی کا چرچہ اور بڑا اہم معاملہ اس شادی کا معاملہ بلوچستان کے آپ کو بتا ہے یہ شفیق مینگل کے ساتھ شفیق مینگل یہ اس کے بڑے ملاقاتیں جو ہی ہیں بڑی یہ اصل میں بلوچستان وڈ میں دیرہ بکتی کی طرح ایک بڑا آپریشن کروانا چاہتے ہیں یہ شفیق مینگل کیونکہ بلوچستان میں دو قبیل ہیں ایک سردار اختر مینگل کا جو اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اکبر بکتی کی طرح اسے راستے سے ہٹائیں وہ آپریشن کر دیں جو وڈ شہر میں یہ دو گروپین کے درمیان تصادم تقریبا پچھلے انیس بیس سال سے چل رہا ہے اور یہ مورچے بنے ہوئے وہاں پہ امرجنسی لگی ہوئے شدید فائرنگ گولہ بار یہ بڑا ٹک ٹاک معاملہ تو صرف زمین کا ہے لیکن ایک طرف ہے بلوچ نیشنل پارٹ بین پی کا وہ سابق وزیراعلا سردار اختر مہنگل اور دوسری طرف یہ شفیق مہنگل یہ کمپنی کا بڑا قریبی ساتھی ہے اور اس کے پاس مسلح افراد بھی بڑی لمبی چوڑی تعداد میں ماضی میں چاہیے نہیں کہ ساں لڑتا رہا دوزار چودہ میں اس نے خدار میں وہاں چیک پوسٹ پہ حملہ کیا آٹھ الکار بھی اس نے مات دی اس کے باوجود پھر ان کی بعد اجتماعی قبریں ملی شفیق مہنگل کے اوپر الزمات ہیں بہت سرے ابھی یہ الیکشن لڑتا ہے اس کے اختر مہنگل کے خلاف اور اب شفیق مہنگل کو الزمات تو دونوں لگاتے ہیں ایک طرف کے یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں وہ کہتا ہے ان کے ساتھ لیکن بیس سال سے اتنازہ ہے اور ان کے ساتھ کالعضب تنظیمیں بھی جوڑی ہوئی ہیں کمپنی اب ان کی ظاہر ہے ہم آج شفیق مہنگل کے جساں وقال شادی میں نظر آیا تو لگتا ہے اپ ڈیرہ بگتی جیسا آپریشن ہوگا وہاں اختر مہنگل کے خلاف یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا یہ بھی اور انشاءاللہ اس پر مزید جو آگے آ رہی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ خاص طور پر ہندوستان کا جو جہاز آیا وہ بھی لے گیا لوٹ کے جو رہ گیا اور کل افسوسناک مناظر دیکھیں پاکستان انڈیا کے میچ میں پورے سٹیڈیم میں بندے ماترم اور یہاں جب پاکستان کا تلانا چال رہا تو صرف ایک بندہ وہ کھڑا ہوا تھا چیف کرکٹ بورڈ کا یہ حالت انہوں نے کر دی پاکستان کی باہر اپنا خاص خیال رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک لیے اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ میں تفصیل سے میڈلیس کے پورے افیرز کے آپ کے سامنے معلومات رکھوں گا جڑے رہے اور اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ